اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین جہاں پر سچ لکھنا اور سچ بولنا دن پہ دن جو بھاری ہوتا جا رہا ہے جس کے نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے اور نظر میں رکھنا ہے اور اس کے لیے فقرمن ہونا ہے کہ کیسے ایسے لینڈ گرابرز اور روڈی شیٹرز اور دلال مقبر اور اس طرح سے جو لوگ اپنی طاقت رکھتے ہیں اور طاقت کے بل پر جو سچ لکھنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں ان پر دباؤ دالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے ساتھ مارپٹ کی جا رہی ہے اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہو تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کا ماحول اور اس طرح کے حالات ہمارے شہر عدرباد تلنگانہ میں بنتے جا رہے ہیں پولیس تو پوری طرح سے ناکارہ ہو چکی ہے پولیس سے کوئی توقع نہیں پولیٹیشن بیمان ہو چکے ہیں پولیٹیشن سے بھی کوئی عام آدمی کو توقع نہیں ہے لینڈ گرابرز اور رسخہ رکھنے والے لوگ پولیٹیشنوں کو اور پولیس کو اپنا غلام بنا چکے ہیں اور یہ لوگ منمانی کام کر رہے ہیں اور اسی بات کو اجاگر کرنے پر اور ایسے لوگوں کو اجاگر کرنے پر ریپورٹرنز پر حملے ہو رہے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ خودباللہ پور منڈل میں دیکھنے کو ملا جیڈی میڈلا پولیس شیشن حدود میں ایلا پرلی نٹسنگ راو کو اس کا حملہ کیا گیا کیونکہ یہ بے باگی سے لکھتے ہیں اور جس طرح سے یہاں پر لینڈ گرابروں کا ظلم ہے جس طرح سے زمینے خبزے کیا جا رہے ہیں غریب لوگوں پر ظلم کیا جا رہے ہیں اس کی خبر بتانے پر اس کو اجاگر کرنے پر ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور جان لے وہ حملہ کیا گیا کون ہے اس کے ذمہ دار کیسے یہ لوگ کی اتنی حمد بڑھتے جا رہی ہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ جو بھی امانداری سے کام کرنے والے لوگ ریپورٹرز ہیں جو اپنی ذمہ داری کو با خوبی سمجھتے ہیں وہ لوگ کو ایک پلٹ فارم پر آنے کی یہ دلالوں کی ضرورت نہیں ہے یہ دلال بروکر جو لوگ ہیں جو چند روپیوں کے لئے کام کر رہے ہیں جو اپنی مفاد کے لئے کام کر رہے ہیں ان کا پیشہ ایک مقبر دلالی کا ہے تو ایسے لوگ ریپورٹر ہرگیس نہیں ہو سکتے وہ ریپورٹر کو ہم کہہ رہے ہیں جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں تو ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک پلٹ فارم پر آئیں تاکہ ہم اور آپ مل کر ایندہ ایسے چیز کے واقعات نہ ہو اس کے لئے ہم آواز اٹھائیں کیونکہ آج جس طرح سے لینڈ مافیوں کا ظلم ہوتا جا رہا ہے آج جس طرح سے پولیس ان کی چاپلو سنگ کی غلام بنی ہوئی ہے اور جس طرح سے کچھ پولیٹیشن اور لینڈ گرابرز مل کر پولیس کو اپنا غلام بنا کے رکھے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی حمد بڑھتے جا رہی ہے اور اس طرح سے اس طرح کے حالت بنتے جا رہے ہیں حملے ہوتے جا رہے ہیں ضروری ہے کہ اس پر تاخیخ ہو کہ کون ہے اس کے ذمہ دار ان پر کاروائی ہو تاکہ ایک ریپورٹر پر آج حملہ ہوا ہے کل کسی اور پر نہ ہو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ کام کرنے کی کیونکہ ریال جنرلس ریال ریپورٹر وہی ہوتا ہے جو سوال پوچھتا ہے حکومت سے جو سوال پوچھتا ہے ایسے لوگوں سے جو طاقتور ہیں جو طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ نہیں جو ان کی چاپلوسی کرتے پھرتے ہیں وہ لوگ نہیں ان کی دلالی کرتے پھرتے ہیں وہ لوگ نہیں چند روپیوں کے لئے اپنا ایمان تک بیچتے ہیں وہ یہ فہرز میں آئے ہی نہیں سکتے ہیں کام کرنے والے تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کیسے درج ہوتے ہیں جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے پر حملہ ہوتے ہیں یہ ہے ریال ریپورٹر یہ ہے ریال جنرلس تو ایسے لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ حالت بنتے جا رہے ہیں یہ حالت سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے اور ایسے کم ہی ریپورٹر ہے جو اپنے کام کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور بے باگی سے لکھتے ہیں وہ ریپورٹروں کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے بہرحال یہ نے نٹسیما جو ریپورٹر ہے انہوں نے یہ سارے تفصیلات بتائی کریمٹروں سے بات کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے علا وقت شاید اور بہانک ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ایسے واقعاتوں سے ایسے حملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہماری ذمہ داری کو ہم نیمانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ عوام کا اعتماد ہم حاصل کرسکے نوین کمار کی یہ ریپورٹر نمسکر میرا نام علم پلی نرسنگلو مائی جگتگیر گھٹا تھانک شیطر میں رہنے والا ایک سینئر جنرلسٹ ہے کل ایک ایشو آتا جو جیڑی میٹلا تھانک شیطر میں آتا ہے دیویندہ نگر سری کشنا ٹیمپل کا پیچ جگہ جو ہے 329 by 1 جو ہے گورنمنٹ لینڈ کامس انڈر کدب اللہ پور ریوینیو لیمیٹس بہت دنوں سے ہم نیوز آ لکھ رہا تھا جو لینڈ گرابر ہے ان لوگوں کے اوپر نیوز آ لکھ رہا تھا یہ نیوز آ لکھنے کے وجہ سے ایک 6-7 سال سے کئی جنرلسٹ لوگوں کے اوپر آملہ ہوا تھا کئی جنرلسٹ لوگوں کا ہاتھ پیر بھی توڑا آئے تھا یہ جو لینڈ گرابر ہے اصلی یہ بات میں بتانا چاہتا ہے کہ جو لینڈ گرابر یہاں کئی لوگ چار سال پہلے ان لوگوں کو چپل نہیں تھا اور ایک پین کو کپڑا بھی نہیں تھا آج یہ لوگ کھرڑ پتی بند کے یہ جنرلسٹ لوگوں کا اوپر بہت آملہ کرنے کو سامنے آ رہا ہے میں ایک اور ایک بات بولنا چاہتا ہے یہاں جو جو لینڈ گرابر لوگ ہیں کاریباً ایک دستک رہتا ہے پورا سنڈیکیٹ بند کر ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو اور اندر اندر بات کر لے کے اور جو ریپورٹروں کو جو نیوزہ لکھتا ہے ان لوگوں کا اوپر آملہ کر کے ان لوگوں کا جلم باتانا چاہتے ہیں باتارہ بھی اور ایک دو سال پہلے بھی ایک دو جنرلسٹ لوگوں کو اوپر اٹاک کر آتا یہی دیویندر نگر میں اور چے مہینے پہلے بھی ایک نوین نام جنرلسٹ کو ایک سینئر ریپورٹر ان لوگوں بھی ان کو بھی آملہ کر آتا کل ایک سگری وڑو ہم دونوں کے اوپر اٹاک کر آئے جو لوگ ہیں گلانٹ گرابر لوگوں پورا گانجا پینے والا بیچ کو شراب پینے والا چھوٹا چھوٹا بچوں کو اپراکشمیٹ اٹھارہ سال سے تیس سال کا اندر بچہ لوگوں کو جو لوگ کے اوپر تیفٹ کیسز ہیں جو لوگوں کو چوری کیسز ہیں دیو لوگوں کو اوپر لڑائی کا کیسز ہے یہ لوگوں کو ساتھ میں لے کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگوں کو ہر دن دس آزار سے لے کر پندرہ آزار تک ان لوگوں کو پلانا کلانا اور گھنجا پلانا سب یہ ان کو استعمال کر کے جنرلسٹ لوگوں کو کوئی بھی آ کر فوٹو لے کے فوٹو لے کے نیوز پیپر میں چانل میں ڈالنا چاہتا ہے ان لوگوں کو اوپر اٹاک کر کے ڈارانا چاہتا ہے یہی بات ہوا کل بھی سیبر آوت سی پی سر یہ جو لوگ ہے جنرلسٹ لوگوں کے اوپر ہو نا بول کے جان پوچھ کر عملہ کرے ان لوگوں کو اوپر تقریبا ایکشن لےنا چاہیے آج ہم لوگ پورا ایکشن لےنا چاہیے آج ہم لوگ پورا امارا راشت ستائی اور جلہ ستائی جنرلسٹ لیڈروں کو اور جنرلسٹ تانک جنرلسٹ لوگوں کو لے کر جنرلسٹ آپ کو بتایا اور کمپلینٹ بھی دیا ہے اور ان لوگ بولا تھا ہمارا طرف سے جو کرنا ہے ایکشن لے درج کر کے ہم لوگ ان لوگ ان لوگ بول کے ہمارا بول رہا تھا اور آب بھی اس کے اوپر اور کل چھوڑو آج چھوڑو کل چھوڑو اور کسی کے اوپر آج کے باد جارور اچھا ایکشن لینا بول کے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں نامستے بیکویل کیک ہاؤوز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹ پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پستہ بادام کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے سپیشل دمکی روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکار ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤز بیکویل کیک ہاؤز کی سپیشل شگر فری گھڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد